اسلام علیکم ویورز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے کچھ کچھن ٹپس لائی ہوں جو کہ آئی ہوپ کہ آپ کے لئے ہیلپ فور رہیں گی اگر کھانا بناتے وقت مسالہ تھوڑا سا بھی جل جائے تو پورا سالن بدمزہ ہو جاتا ہے ایسی صورت میں بچا ہوا مسالہ ایک ساپ تیچکی میں منتقل کریں اور پھر فی کپ غریبی کے حساب سے ایک چائے کا چمچ پینٹ شامل کر کے دوبارہ پکائیں سالن کا ذائقہ جلو وہ محسوس نہیں ہوگا ٹیپ نمبر دو ہے کہ مٹن یا بیف جلدی گلانے کے لئے اسے پکانے سے کم از کم دو گھنٹے پہلے سرکے لیمن جوس، اناناس جوس، ڈیمارٹر یا پپیتے میں میرینیٹ ضرور کریں اس طرح سے گوش اندر تک کل جائے گا گوش میں کچھا پن محسوس نہیں ہوگا ٹیپ نمبر تری ہے کہ سوپ میں اگر نمک زیادہ ہو جائے تو اس میں کچھے آلو یا سیپ کا ٹکڑا ڈال کر دس منٹ تک ہلکی آنشور پکائیں نمک کا سرخاصہ کام ہو جائے گا اور بعد میں وہ ٹکڑا سوپ سے نکال دیں اس کے علاوہ اگر ایک کھانے کا چمچ چینی بھی سوپ میں ڈال کر پکا لیں تو نمک کی کرواہت دور ہو جاتی ہے ٹیپ نمبر فور ہے کہ اگر براؤن شگر کی گھٹلیاں بن جائیں تو جار میں تازہ ٹکڑا روٹی یا سیپ کا ٹکڑا رکھ دیں گھٹلیاں نہیں بنیں گی اور اگر آپ براؤن شگر کو فریزر میں رکھ دیتے ہیں براؤن شگر کا جار تو اس سے بھی اس میں گھٹلیاں نہیں بنیں گی اور ٹیپ نمبر فائپ ہے کہ کوئی بھی کچھا پھل مثلا آم یا کیلہ وغیرہ کاغذ کے پیک میں ایک سیپ کے ساتھ رات پھر کے لیے رکھ دیں تو اس سیپ سے خارج ہونے والی ایتائیلین گیس کچھے پھل کو ایک ہی رات میں پکا دے گی